آپ سب کو نمشکار سبح سندیہ سارتھکورپنڈ جاپ پوائنٹ یوٹیوب چینل آپ سب لوگوں کا حردی سواگت کرتا ہے یادی آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر یادی انکار کر لیجئے بیل آئیکن دبا کر رکھیں گے تو آپ کو نوٹیفی کسی مل جائے گا اور آپ اسے سیئر کر سکیں گے یاد لکھئے سارتھکورپنڈ جاپ پوائنٹ یوٹیوب چینل ہمیسا ہی آپ بھائی بینوں کے لیے ایک ستھ اور مہتپونڈ پلٹ فارم کے طرح آپ کی سمسیاؤں کے نراکران حیطو کارک کیا ہے اور آگے بھی ہمارا یہی پریاس ہوگا کہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین کارے کر سکیں اس لیے اس چینل کو سسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیجئے یہ بہت ساری مہتپونڈ اپ ڈیٹس ہیں جو آپ سبھی لوگوں کو پروائیڈ کرنا ہے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آج ایز ریل ایک سیسن کو لے کر کے اترپدیش لوگ سیوائے کے مادیم سے جس میں پی سی ایس جیسی مکتم پریچھا کو سملت کیا گیا ہے اور اس پریچھا میں آئیو سیما میں چھوٹ دیے جانے کے سمبند میں بھی ایک ریمائنڈر بھیجا گیا ہے جو کی ادھکش مہدے کے مادیم سے بھیجا گیا ہے یہ آپ سبھی پرتیوگی پھائیڈانوں کے لیے ایک مہتپونڈ اپ ڈیٹ ہے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے کہ کوئی آیوک کا مکھیہ آپ سبھی لوگوں کے لیے سوچ رہا ہے اور جائے سے بات ہے آپ سبھی لوگوں کے ہیت کے لیے انہوں نے ساسن سے یہ پرستاو بنا کر کے بھیجا ہے کہ آئیو سیما میں چھوٹ دی جائے تو جائے سے بات ہے آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین بکلپ کے طور پر یہ چیزیں سامنے آ سکتی ہیں اس لیے آپ لوگوں کو چنتیت ہونے کیا ہو سکتا نہیں کہ ایز ریلیکسیسن آپ لوگوں کو نہیں ملے گا بہت ساری اپروچٹیز ہیں تو جائے سے بات ہے اس کا ایڈوانٹیز آپ سوی لوگوں کو اوشیپ رافت ہوگا آگے بڑھتے ہیں اب بات کرتے ہیں آپ سوی لوگوں کو سب سے مہتپوندے کو لے کر کے جو کی سب مندی تھے ایڈرڈ جونئر ہائی سکول سکھا بھرتی کو لے کر کے بلی کی بیدی پر چڑھ گئی یہ بڑھتی اتنا زیادہ دہادر باجی ہو گئی تھی اس میں اور سب سے بڑی چیز ہے کہ جو منیجمنٹ ہے وہ منیجمنٹ بہت ہی تکڑا منیجمنٹ ہے جو ایڈرڈ جونئر کا بیدیلیوں کا مالک ہوتا ہے منیجمنٹ تو بہت ساری سمسیہوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اور سب سے بڑی چیز ہے کہ جو پردانچاریوں کی ویکنسی آئی تھی اس میں سیٹے ہیں دو سو انٹھانوے لیکن پرتیوگی جو ایک سو پچاس میں ایک سو پچاس کرنے والے تھے وہ تھے لگ بک پندرہ سو اب بتائیے دو سو اٹھانوے پدھو پر پندرہ سو بیدیلیوں کو کیسے نیوپتی دی جاتے دکتوں کو سامنا کرنا ہی پڑے گا اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو ایڈرڈ جونئر میں آپ کا پیپل لیک ہو گیا تھا کین کارجو کیڑی گز بیدیلی سے وہ سب سے بڑا ایڈبانٹیج ہو گیا اور سب سے بڑی تگڑی ریپورٹ ایسٹی اپنے لگائی تھی پھر بھی اس برتی کا ریوائٹ ریجلٹ آنا اور ساری چیزیں ہو پانا یہ سمبہ ہو پایا تھا لیکن ساسن اس پر گمبھیر نہیں ہے تو ایڈرڈ جونئر ہائی سکول سکھچک برتی ایک سردرد ہے آپ سبھی لوگوں کے لیے کاس طور پر انہیں بیدیارتیوں کے لیے جو بیدیارتی اس میں پارٹیسپیٹ کیے تھے اور ایک سو پچیس ایک سو تیس انکہ گین کیا تھے اور یہ سوچ رہا تھے کہ ہماری کاؤنسلنگ ہو جائے گی تو ہماری نیوکتیاں مل جائیں گے میں آپ سبھی لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس برتی کی چھنٹہ اب بلکل بھی چھوڑ دیجئے اب جو چیزیں ہو رہی ہیں ہونے دیجئے جب ساسن کی اکچھا ہوگی تو اس کو کرے گا اگری اپ ڈیٹ ہے آپ سبھی لوگوں کے ہم اپنے بھائی بینوں کے لیے ایک پریاز شروع کیے ہیں نیا سچا سیوچان آیوک کا گھٹن within 40 days 40 دن کے بیتر آپ سبھی لوگوں کے ان مددوں کا نراکرن کر لیا جائے گا مطلب نیا سچا سیوچان آیوک آپ سبھی لوگوں کے سامنے ہوگا تو آپ کو چنتیت ہونے کی بلکل بھی آشکتہ نہیں ہے کیونکہ اب ٹیم منیجمنٹ ہمارا لگا ہے تو جاری سے باتیں آپ لوگوں کے لیے بہترین اپرچونٹی آپ کو چنتیت ہونے کی بلکل بھی آشکتہ نہیں ہے چلیے پڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ پہ اگلی اپ ڈیٹ ہماری ہے یو پی کانسٹیبل اور یو پی ایس آئی کے نئے بگیاپن کو لے کر کے روز رہے نئے نئے چیزوں کی خلاصے ہو رہے ہیں آپ سبھی لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں یو پی ایس آئی میں لیکن اب ایسی پرستیتیاں نہ بننے پائیں بدیارتیوں کو دکتوں کا سامدہ نہ کرنا پڑے اس کے لیے مطلب آئیریس ویریفیکیشن ٹھیک نا تھمب کا چہرے کا ساری چیزیں جو ہے وہ اگدم باقیدہ ٹلنہ ٹنڈہ ہے جس کی وجہ سے کسی بھی پرکار کا برستا چار نہ ہونے پائے برتیوں میں اور آئیو سیما کو لے کر کے تین چار پرستاو آپ سبھی لوگوں کے پینڈنگ میں پہنچ چکے ہیں ساسن کے پاس تجاری چی بات ہے اس پہ پولیس پرنانٹی بورڈ کی جو ایکسن ہوگا جو کاروائی ہوگا وہ آپ سبھی لوگوں کو دیکھنے کے لیے مل سکتا ہے اس لئے آپ لوگوں کو چنتیت ہونے کی بلکل بھی آوشکتا نہیں ہے کہ ہمیں ایج دل ایکسسن نہیں ملے گا کیونکہ آدھر علی مکہ منتری مہدے بھی اس بات کو اچھی طریقے جانتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بڑے مطلب وہ سخت مجاز کے ہیں ہے نا اور وہ جلدی کوئی باتیں نہیں سنتے ہیں لوگوں کے بول چالک کے بحثہ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے باقی یوگی جی مراجی بڑے سالین صبحوں کے ہیں بہت اچھی طریقے سے بیدیارتھیوں سے بات بھی کرتے ہیں حالانکہ میں آپ سبھی لوگوں بتانا چاہتا ہوں جو میٹر لے کر کے ہم لوگ ان کے پاس پستیت ہوئے تھے اور ابھی ہماری ٹیم جو ہے ایج دل ایکسسن کے مدے کو لے کر کہ ہی جنتہ دربار میں گئی تھی اور وہاں پہ بھی گیاپن دیکھ کر کے ان سے بینمرتہ پروک نیویدن کیا گیا تھا کہ اس مدے پر سالیندہ پروک سانبوت پروک ویچار کریں اور انہوں نے اشواصن بھی دیا تھا کہ آگامی سمیں میں آنے والی بھرتیوں پر ایج ریلیکسسن کے مدے پر ویچار کیا جائے گا نیا سیچھا سے بچان آیوک کو لے کر کے بھی انہوں نے سپسٹ کر دیا تھا کیونکہ اس میں ایک مانگ پتر یہ بھی تھا نیا سیچھا سے بچان آیوک انہوں نے کہا تھا کی ڈرابٹ میں تھوڑی بہت ویدانک سمجھیاں ہیں ان سمجھیاں کا نیرہ کرن کیا جارہا دوسری چیز یہ ہے یہ ایلٹگلر راج کی بھدیالیوں کی بھرتیوں کے سمبند میں جو نئی نئی ڈگریوں کو سمبلت کیا گیا ہے جن جن چیزوں کا پورا ویریفیکیشن کمپلیٹ کیا گیا ہے ایکویلنٹ اور الیزبیلٹی کو لے کر کے ان تمام مددوں پر جو ہے ڈسکس جاری ہے بہت ساری چیزوں کا ڈسکسن ہو چکا ہے اور فائلیں جو ہے وہ کمپلیٹ کر کے ساسل نے لوگ سوائے کو پریسید بھی کر دی ہیں تو آپ لوگوں کے اب ان بھرتیوں پر زیادہ دیر تک ٹھپا لگنے والا نہیں ہے مطلب بریک لگنے والا نہیں ہے آپ لوگوں کی بھرتیاں بہت جلدی آنے والی ہیں اور یہ بھرتیاں آپ سوئیلوں کے لیے انتیم بیکنسیز بھی سامیل جو ایسا بھی تھو سکتی اس لیے آپ لوگوں کو ہر حال میں اگلی اپڈیٹ ہے اگلی اپڈیٹ ہے ٹی جیٹی پی جیٹی کی کاؤنسلنگ کو لے کر کے لگاتار پدوں کی سنکھیا اتنا سارا پد ہے سات سو اکتالیس پد آپ لوگوں کو مل رہے ہیں کم تھوڑی نہ ہے اور اس میں ابھی تک جو بیدیارتیوں کا سیلیکشن ہوا ہے مطلب جن بیدیارتیوں نے کاؤنسلنگ کرائی ہے ان بیدیارتیوں کی سنکھیا کیوال ایک سو پینٹالیس ہے کیوال ایک سو پینٹالیس ابھی تک جو مطلب جنہوں نے کاؤنسلنگ کرائی ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اتنے سارے پدوں کو بھرنے کے لیے آپ کو دوتی پرتیچھا سوچی بھی دیکھنے کے لیے ملے گیا آج سچھا نزیسک مہدن نے اس بات کو اسپسٹ کر دیا ہے کہ کاؤنسلنگ سماپت ہونے کے بعد چھبیس تاریخ کو آپ کی کاؤنسلنگ سماپت ہو رہی ہے اس کے بعد پھر سے آپ کی سیکنڈ میری سوچی جاری کی جائے گی اس میری سوچی میں اس سے ڈیل گناہ بیدیارتیوں کو بلائے جائے گا تاکہ بیدیارتی ادھکا ادھک شنکھیا میں آئیں کاؤنسلنگ کرائیں اور اپنی نوکری لے جائیں آپ لوگوں کو پروکتہ کی بھی ساری ڈیٹا سیٹ دیکھنے کے لئے مل سکتی ہے پروکتہ میں بھی آپ لوگوں کو دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا اور اچھے خاصے پدھ آپ کے دو جار اکیس کے بھی ہیں دو جار سولہ کے بھی ہیں تو آپ لوگوں کو چنتیت ہونے کیا ہو سکتا رہی ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے جو کوٹ کیس میں ہماری چل دیئے اس کی بھی ایرنگ لگنے والی ہے اور یہ اچھی سوچی جو ہے آپ سبھی لوگوں کو سچھا نیدے سالے بہت جلدی یہ پریسیت کروا دی جائے گی اور آپ سبھی لوگوں کی یہ بھی کاؤنسلنگ ہو جائے گی مطلب بیدیارتیوں کی نیوکتیاں تیہ ہیں یادی آپ لوگ ابھی ہمارے ساتھ جھوڑنا چاہتے ہیں تو جھوڑ جائیے کیونکہ سمیہ زیادہ نہیں ہے میں زیادہ سمیہ اس لئے نہیں دینا چاہ رہا ہوں کیونکہ فائنل تس دیا جا رہا ہے تو جار چیز بات ہے اس کا بینیفٹ آپ سبھی لوگوں کو بھی پرابت ہونا چاہیے آگے بڑھتے ہیں اب بات کرتے ہیں آپ سبھی لوگوں کو یادی آپ کو جھوڑنا ہے تو 832-32-282-282 اس واتس اپ نمبر پر سمپر کر کے جھوڑ جائیے آگے بڑھتے ہیں اب بات کرتے ہیں آپ سبھی لوگوں کو سب سے مہت پرمودے کو لے کر کے جو کی سمبندیت ہے UPSST میں جاری ہونے والے پرناموں کو لے کر کے اور نئی ویکنسیوں کو لے کر کے دیکھیں پی ایٹی 2023 کے مادیم سے پی ایٹی 2023 کے مادیم سے آپ سبھی لوگوں کو کافی ساری ویکنسیاں دیکھنے کے لئے ملیں گی پہلی ویکنسی ہوگی آپ کی نگر پنچائج سے مطلب گرام پنچائج سے دوسری ویکنسی ہوگی آپ کی گرام بکاس صدکاری کی تیسری ویکنسی ہوگی گھنیا پریوچک کی ٹھیک ہے نا اور چوتھی ویکنسی آپ کی کلرکوں کی ہوگی پانچوی ہوگی لیکپال کی اور چھٹویں ویکنسی آپ کی سواستہ اور آپ کے پریوہن ڈیپارٹمنٹس ہوگی ٹھیک ہے نا اتنی ساری ویکنسیوں کا جو ہے لیکھا جو کا لگبک بارہ تیرہ ویکنسیاں آپ سبھی لوگوں کو یوپیٹر پیل ایٹی کے مادیم سے 2023 پی ایٹی کے آدار پر دیکھنے کے لئے ملنے والی ہیں 2023 پی ایٹی کا جو بگیاپن ہے وہ 15 جولائی کے بعد کبھی بھی جاری کیا جا سکتا ہے اور امید کی جاری ہے کہ جو ایج والا جو مدہ ہے اس کو ہر حال میں جولائی کے اندر ہی سالف کر لیا جائے گا ٹھیک ہے نا کیونکہ بہت سارے بیدیارتیوں اور ایز ہو چکے ہیں اور ان بیدیارتیوں کی پیڑا میں سمجھ سکتا ہوں اور TGT پی جی ٹی کی پریچھاؤں کو لے کر کے آپ لوگوں کو چنتیت ہونے کے عوشتہ نہیں ہے اگر ستمبر اکٹوبر یہ تین مہینے آپ سبھی لوگ کے لئے بہت ہی ماتپن ہونے چل رہے ہیں اور انہی تین مہینوں کے بیتر آپ سبھی لوگ کی TGT اور PGT دونوں ہو جانی ہے اور ساتھ میں ساتھ میں آپ کی LT grade بھی لگی رہے گی ٹھیک ہے نا تو پڑھائی کا مہاول پوری دی رکیس بن چکا ہے یادی آپ سبھی لوگ چاہیں تو آپ بہترین تیاریاں کر کے اپنے سپنوں کو پورا کر سکتے ہیں اگر آپ سبھی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب بھی گیا پناہے گا تب ہم تیاری شروع کریں گے تو جہاں ایسی بات ہے اس کا disadvantage بھی آپ سبھی لوگوں کو ہی بھگتنا پڑے گا ٹھیک ہے نا کیونکہ آج کے ٹائم میں اگر کسی کا جو مطلب بھلا کرو تو چار اپیس ساتھ میں اور بھی جڑو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر آپ نے کسی کا اپنا سمجھ کر کے آپ نے اس کا بھلا کیا تو پکا ہے کہ آپ کے ساتھ تو اس کا پیاس جھوڑنا ہی جھوڑنا ہے ٹھیک ہے نا تو ایسی گلتیاں فلال آپ سبھی لوگوں کو نگیں کرنی چاہیے اور اپنے بھوجی سکے پرتی آپ سبھی لوگوں کو سمجھتن سیل دانا چاہیے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے ایمانداری پورو وقت پیاس کرنا ہوگا تب ہی آپ سبھی لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے سارتہ کورپنٹ جب پوائنٹ یوٹیوب چینل کو اسی طریقے سے سارتہ کورپنٹ